انہوں نے اس پوری تاریخ کو بھلا دیا اور یہ کہہ کر کہ یہ وہابیوں کی تحریک تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ان کے تطبعوں میں ان کی پیروی میں بعض نادان مولویوں نے بھی انگریز حکومت کا وظیفہ خار بن کر ان کے خلاف تحریک چلائی یہ تاریخ کا ایک انتہائی علمناک باب ہے حق کیا گواہی یہ اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو یکتیس میں محدود نہ تھی آج بھی یہ گواہی دی جا رہی میں آپ کو لے چلتا ہوں چودہ آگست دو ہزار تیرہ عیسوی مصر کے اس تاریخ کی طرف ابھی دو تین مہینے پہلے جب چھے ہفتوں سے مسلسل پر امن احتجاج کرنے والے ایک ویب سائٹ کے مطابق تقریباً تین کروڑ مصری مسلمانوں پر اوپر سے بھی ہلیکاپٹر سے گولہ باری کی گئی نیچے سے بھی مصری فوج نے بے دریک قتل عام کیا اور میدان مسجد رابعہ العدویہ کے سامنے بلڈوزرس موجود حکومت کے اشارے پر اس پوری آبادی کو تحسن حس کرنے کے لئے اور مسلمان جن میں خواتین اور بچے شامل یہ سب کے سب وضو کے ساتھ تحجد کی نماز ادا کرتے ہوئے اسی میدان میں اور بیشتر روزوں سے تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی حسلہ نہیں تھا انتہائی پورا من مسلح جد و جہد دنیا کی تاریخ میں اسی جد و جہد کی مثال نہیں ملتی جہاں کرونوں آدمی موجود ہوں اور کسی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو اور روزہ رکھ کر کے اور قرآن سینوں میں لے کر کے اور تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو جائیں دو ہزار آدمیوں کو دن بھر میں شہید کر دیا گیا جس میں بچے بھی شامل تھے خواتین بھی شامل تھے معصوم بچے معصوم خواتین انتہائی بربریت کا مظاہرہ کیا دس ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہوئے میڈیا کی ریپورٹ انہی شہیدوں میں ایک شہید جس کا بطور خاص میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کی یاد کی شمہ جلانے کے لیے کہ شاید ہم اور آپ بھی شہیدوں کی اس فہرست میں شامل ہو کر اپنی جنت بک کرالیں اسما بوڑھا باپ جیل کی سلافوں کے پیچھے شہید بیٹی کے تجہیز و تکفین میں بھی خاندان کے لوگ شریک نہیں ہو سکے انتہائی بیبسی کے عالم میں بوڑھے باپ نے میل پر میسج عربی زبان میں اپنی بیٹی کے نام جاری کیا جیل سے انتہائی عبرت آموز انتہائی دردناک پیغام جس کو سن کر ترکی کے وزیر آزم رجب طیب اردگان بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے عشق بڑھتا رہا سویدار و رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا راستہ روکتے روکتے تھک گئے زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے میں چند فقریں اس پیغام کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں بوڑھے باپ نے اپنی شہید بیٹی کے نام عربی میں جو پیغام دیا انہوں نے لکھا اپنے پیغام میں میری پیاری بیٹی میں تمہیں الودا نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ ہم کل دوبارہ ملیں گے تم نے ہمیشہ اثر اٹھا کر زندگی بسر کی اور ظلم جبر کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تم نے کبھی راہ کی رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کی آزادی سے ہمیشہ محبت کی میری بیٹی تم نے اپنے قوم کی تعمیر نو اور دنیا میں اسے ایک منفرد مقام دلانے کے لئے فقر کے نئے نئے افق تلاش کیے میری بیٹی تم نے اپنے ہم عمر دوسری لڑکیوں کی طرح دنیا کی لافانی چیزوں کو اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں دی تم ہمیشہ اپنے کلاس میں فسٹ آتی رہیں گرچہ یہ روایتی علوم تمہارے مقاس کی تکمیل کے لئے کافی نہ تھے اس مختصر سی زندگی میں میں تمہارے ساتھ وقت نہ گزار سکا خاص طور سے میری مشغولیات نے مجھ کو اجازت نہ دی کہ میں تمہاری رفاقت سے محضوظ ہوتا آخری مرتبہ ہم دونوں رابعہ عدویہ کے میدان میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تم نے مجھ سے کہا تھا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں پھر بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ بہت بصروف ہیں میں نے تمہیں جواب دیا تھا ایسا لگتا ہے اس زندگی میں باپ بیٹی کی بھرپور ملاقاتوں کا کوئی موقع نہیں نکل سکے گا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جنت میں دوبارہ ہمیں ساتھ رہنا نصیب ہو تاکہ وہاں ہم اپنی تشنگی بجھا سکیں میری پیاری بیٹی تمہاری شہادت سے دو دن پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ تم نے شادی کا سفید جوڑا پہن رکھا ہے اس وقت تم حسن و جمال کی ملکہ لگ رہی تھی جب تم میرے پاس آ کر لیٹی تو میں نے تم سے دھیرے سے پوچھا کہ آج تمہاری شادی ہونے والی ہے تم نے جواب دیا تھا نکاح شام کے وقت نہیں دوپہر کے وقت ہوگا بدھ کے دن دوپہر کے وقت جب میں نے تمہاری شہادت کی خبر سنی تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھی مجھے خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری شہادت کو قبول کر لیا اور تم نے اپنی شہادت سے ہمارے یقین میں اضافہ کر دیا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالف غلطی پر ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سبجتے ہیں مسلمہ ہونا یہ عشرہ محرم کا عشرہ شہادتوں کا عشرہ عظیمتوں کا عشرہ ہے قربانیوں کا عشرہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف اکیلے قربانی نہیں دی تھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اپنے کمے کے پورے افراد کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو زبا کرنے کے لئے پیش کر دیا دنیا انسانیت کو ایک پیغام دیا جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں اقول قولی حاضر وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مَجْمَعِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ معزز دوستو آپ نے دیکھا موصوف اپنی کرجدار خطابت سے سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے جس سے دلوں کی بادغشت محسوس ہو رہی تھی روانی دیکھی ان کی تقریر میں دریہ کی روانی دیکھی گنچہ و گل کی رنگین جوانی دیکھی اب اربن کے برس پڑھنے کو جو آیا وائز بہترہ ہم نے خمی کی سہلانی دیکھی محترم حضرات اب میں آپ کے عجاز اور اقرام میں مومنٹو پیش کرنے کے لیے جناب حافظ عثمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ آئیں اور محترم جناب عباید اللہ فاد فلائی صاحب کو مومنٹو پیش کریں موسیقی 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 بات کرنے کے لیے ڈاکٹر انیس صاحب تشریف فرما ہے وہ آ چکے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے انشاءاللہ آپ ان سے بھی محسوس ہوں گے اب اسی بات پر ہم جلسے کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں موسیقی